یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قرآن میں گریمر کی غلطی ممکن ہے نہیں ہو سکتی ہے اصل میں تھوڑا سا شاید یہ سائل کے ذہن میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا اصل یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں گریمر جو معارض وجود میں آتی ہے جب ہم ایرے بھی گریمر کو جمع کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے بطور دلیل قرآن حدیث پھر آہل اللسان کا کلام حتی کہ دیہاتی جو لوگ تھے عرابی صحابی جو تھے عرابی لوگ تھے چاہے وہ صحابی ہوں چاہے غیر صحابی چونکہ ان کا کلام بڑا فصح و بلیخ تھا اور وہ بڑی فصح ایرابک بولتے تھے تو بعض اوقات گریمر کے ثبوت کے لیے ان کے اقوال کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے یہ مطلب جو بھی نحف پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے ہم علماء پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریمر سے قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قرآن و حدیث تو خود گریمر کو معارض وجود میں لانے کا سبب بنتے ہیں یہ ضرور ہے کہ آپ نے گریمر معارض وجود میں آئی مثلا سو جملے آپ کے سامنے آئے آپ نے نتیجہ نکالا کہ بھئی مثلا یہ اس طرح ہوگا یہ اس طرح ہوگا فائل مرفوع ہوگا اور مفعول بھی منصوب ہوگا لیکن پھر 101 جملہ عرابی بول رہا تھا اور اس نے فائل کے اوپر نصب پڑھ دیا تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ کیسے ہو گیا تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے غلط کہا بلکہ ہم کہیں گے کہ ایسے بھی ہوتا یہ خلاف قیاس خلاف قانون اس نے کہا غلط اس کو پھر بھی نہیں کہیں گے اور اس پہ بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شاہد فرمایا بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی باقی رہ جائے سب سے پہلے تو میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم کا سمندر ہیں کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں کہ تمام مخلوق سے زیادہ علوم میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہر طرح کا علم آپ کے پاس تھا اور پھر آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ اور بالفرض 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 نبی کریم کی توجہ نہ رہی تو وہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واحی نازل ہو جاتی کہ اس کو ٹھیک کیجئے یہ الہام فرمایا جاتا ہے جیسے کہ بہت سارے امور میں ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پہن کے چونکہ نماز پڑھاتے تھے پڑھا رہے تھے تو درمیانے نماز میں سرکار نے اپنے نالین اتار دیں صحابہ نے بھی اتار دیں سرکار نے بعد میں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا عرض کی آپ کو نماز میں ایسا کرتا دیکھا تو ہم نے بھی کر لیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی لگی ہوئے ہیں مثلا گوبر وغیرہ لگا ہوئے تو آپ اس کو اتار دیں تو میں نے اس لئے اتار دیا جو رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین میں لگے ہوئے معاملات کو دوران نماز اس کی تصحیح کے لئے جبرائیل امین کو بھیجنے تو آپ سوچئے خلاف قیاس یا خلاف قانون استعمال اس کو غلط کبھی بھی نہیں اہلِ لسان کے استعمال کو کبھی بھی نہیں کہیں گے اور نہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا لہذا اس میں کوئی تبدیلی کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہے بلکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی باقیدہ عقیدہ یہ رکھے کہ قرآن میں غلطی ہو شکتی ہے یہ تو اس نے اس نے اپنے مذہب کو کمزور کر دیا کیونکہ اب تو غیر مسلمین کو کہنے کا موقع ملے گا کہ تمہارے قرآن میں غلطیاں ہیں اس کا مطلب یہ قرآن جب ایک غلطی تمہارے اپنا کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر دوسرے تو بدرجہ اولا وہ کہیں گے اور بھی خرابیوں ہو سکتی ہیں تو لہذا ایسی کوئی بات نہ کہی جائے اور قرآن پاک بالکل زبردست قسم کے فصی و بلیخ کلام ہیں اور یہ ایسا کلام خود سوچئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی رہ جاتی تو اس زمانے کے کافر جو تھے وہ خاموش رہتے وہ تو دھونڈ رہے تھے کوئی چیز کے کسی بھی طریقے سے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کا موقع ملے لیکن وہ بالکل خاموش رہے بلکہ انہوں نے تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر متحیر ہو گئے متعجب ہو گئے کہ یہ تو اس جیسا کلام تو یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا تو اگر ماذا اللہ غلطی ہوتی تو اس قسم کے جملے تو نہ کہتے تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی شکل پر روے اور خود کو بدصورت کہے اور اس وجہ سے اکثر اداس رہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم علم دین کی دولت سے مال امال نہیں ہوتے یہ اگر ہوتے بھی ہیں تو ہمارے جیسے گھر والوں کی سوچر فکر ہوتی ہے میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں ان کی بیچارے وہ بھی کیا کریں ان کو جتنا اوپر سے ملا ہوتا ہے اطراف سے ملا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں دین کیا ہے نماز سکھا دو روزہ سکھا دو وضو کرنا سکھا دو ایمان مفصل ایمان مجمل چھے کلمیں قرآن ناظرہ پڑھا دو زیادہ سے زیادہ حفظ کروا دو بس ختم اس کے علاوہ جو خاندانی رسومات ہیں ان کے بارے میں یہ خاندانی آپ کے جو طور طریقے ہیں جن کو آپ عدب کہہ دیتے ہیں بیٹا پاؤں متھیلاؤ کسی کے گھر جاؤ تو کوئی چیز نہ مانگنا نگاہ جھکا کے رکھنا بڑوں کو سلام کرنا بڑے آئے تو کھڑا ہو جانا یہ سب چیزیں ہم سکھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچ سمجھ نہیں ہوتی کہ ایک ہوتی ہے باطنی تربیت قلبی احوال کی تربیت ان کے اصلاح وہ چیز نہیں ہوتی اور بنیادی ان چیزوں سے بڑھ کر کچھ زیادہ علم نہیں دیتے ہیں تو اگر تقدیر کا علم دیا ہوتا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی سوچ اور فکر دی ہوتی اور گھر والے بھی پریکٹیکلی بھی ایسا کر کے دکھاتے اور تھیوری کے طور پر بھی بچوں کو تعلیم دیتے تو پھر یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے بہرحال یہ تو ایک میرا تھوڑا سا درد تھا میں نے آپ کے سامنے دکھر کر دیا خلاص کلام یہ ہے کہ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم دنیاوی جب تم دنیاوی نعمت میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری میں مبتلہ نہیں ہو گئے اگر کوئی اپنے شکل کے بارے میں ایسا کرتا ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں یا قبول صورت ہوتے ہیں زیادہ لوگ ان کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آدمی کا اصل میں توجہ چاہیے ہوتی ہے وہ شہرہ چاہتا ہے تھوڑی بہت وہ لوگوں کی توجہ چاہتا ہے تو پھر یہ شیطان اور احساس دلاتا ہے ایسے صورتحال میں ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے دونوں پیر نہ ہوتے شکل بہت خوبصورت ہوتی دونوں ہاتھ نہ ہوتے شکل بہت خوبصورت ہوتی تو تو اس لئے اللہ کا شکر ادا کرے جو نعمتیں ہیں آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ پاؤں بھی سلامت رکھتا اور اچھی شکل بھی دے دیتا بالکل وہ اس پر قادر ہے لیکن آپ اتنے خوبصورت کہاں سے ہو گئے کہ آپ کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کو سب کو دیتا جبکہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے اور اللہ کی عادتِ کریمہ جاری ہے کہ کسی کو کچھ دیتا ہے اور کنچ چیزوں سے محروم رکھتا ہے اور یہ اس کے طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی رہیں اپنے اندر وہ صلاحیتیں بڑھائیں دوسری چیزیں کہ آپ کی یہ چیز پیچھے چلی جائے مثلا آپ کوئی اچھا دین کا کام کریں کوئی دنیا کے اندر اچھا کام کریں کورسز وغیرہ کریں پیسہ کمائیں آپ دیکھیں جو لوگ ذرا پیسے والے ہوتے ہیں کوئی ان کے شکل صورت کیا دیکھے گا جو اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کون ان کے شکل صورت دیکھتا ہے پھر یہ چیزیں آپ کے احساس پیچھے چلا جائے گا اور دوسری چیزوں کے بنا پر آپ میں ایک اعتماد پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور میں تمام مطلب بھی ایک بس درخواست ہے میری جتنے والدین مجھے سن رہے ہیں اور میں بھی یہ درخواست اپنے لئے بھی میں رکھ رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی صحتوں کا خیال رکھیں کھانے پینے میں احتیاط کریں تھوڑی بہت ایکسرسائزز وغیرہ بھی کر لیں اور بلکہ یہ سب کوئی پیغامیں میرا تو کوئی جوانی کی حالت میں تب بھی کر لیں ہوتا کیا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے ہیں ہم بالکل فری ہینڈ چلتے ہیں ٹھنڈا کھا رہے ہیں ٹھنڈا پی رہے ہیں کولڈرینگ جنگ فورز ہیں میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں ایکسرسائزز بالکل بھی نہیں ہیں وزن بڑھ گیا ہے دیگر وہ اب آخری وقت میں آ کر جب ہماری قوت مدافعات کمزور ہو جاتی ہے تو ہم بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں پھر ہم اپنے اولاد کو اس کی توجہ یا عدم توجہ کی بنا پر آزماتے ہیں کہ یہ فرما بردار ہے یا نہیں ہے اب ہوتا یہ کہ ہم نے خود احتیاط نہیں کی اپنے آپ کو چھوڑ دیا بیماریوں کا مجموعہ بنیں اب اولاد مکمل علاج کروائے اور کروانا چاہیے سعادت کی بات ہے لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کرتے تھوڑا اپنی ڈائٹنگ وغیرہ کرتے تھوڑی سی ایکسرسائزز کرتے تو شاید اتنی بیماریوں کا مجموعہ نہ بنتے اب ایک کلیل تنخواہ میں ایک بچہ وہ اپنی بیوی کو سنبھالے بچوں کو سنبھالے یا ماں باپ کو کا علاج کروائے اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا علاج کرواؤ رشتہ دارہ کے کہتے ہیں شرم کرو ذرا تمہارے ماں باپ بچارے بیمار ہیں تو یہ ہم اس بیماریوں کو تو بعض وقت ہم خود پال رہو ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کا ہمیں تمام لوگ جو ابھی چلتے پھرتے ہیں اس کا خیال کریں بہتر ہے ایک مقتصور سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں تھوڑا سو بس اس پہ یہ اور عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے اس وقت جب ہمارا جسمانی نظام بلکل ٹھیک ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا نفس پہ غالبانہ سیکھنا چاہئے اپنی خواہشات نفسانی کو روکنا چاہئے خواہشات نفسانی ایک تو وہ دوسرے نیگٹیف سینس میں جاتی ہیں ایک یہ کہ آپ زیادہ کھا رہے ہیں شادی بھی ہمیں گئے تو کوئی احتیاط نہیں زیادہ چکنائی والا کھانا خصوصاً جس سے قورما کہ اس میں ناک بند کر کے غوتہ لگا لیں اتنی چکنائی کی تہہ باہر کے کھانے کھا رہے ہیں کھانا کھائے لیڑ گئے نہ ٹہل رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں خوب کولڈرنگ پی رہے ہیں اگر اس میں سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کریں ارہ بھائی بس ٹھیک ہے ہمیں پابندی نہ لگاؤ ہمیں نہ کرو کچھ بھی کرنے دو دوسرا بھی کہتا ہے بھائی یار کرنے دو پھر اس کے بعد جب بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹائم دے نہیں پاتی ہے اولاد کیونکہ اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہے عام ادنیاں ہوتی ہیں قلیل صحیح علاج نہیں کروا پاتے آج ایک بیماری کل دوسری اور پھر اولاد کا دل بھی جلتا کرتا ہے کہ آج یہاں انجیکشن آج یہاں کاٹ رہے ہیں آج یہاں پیٹ رہے ہیں ہسپیڑل میں چلے گئے ہیں اب ہسپیڑل میں آنا جانا اولاد کا ٹائم دینا یہ تمام چیزیں بعض اوقات نراز مت ہو کوئی بھی میں نے پہلی کہا کہ میں بھی آپ کو ساندھے رکھ رہا ہوں کہ بجے بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے چاہئے اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو جب انسان بوجھ بن جاتا ہے آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اولاد ٹائم نکالنا مشکل آفیسز جانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آمدنی کے معاملات کیا ہیں ایسی صورت میں تھوڑی سی احتیاط والی زندگی گزاریں یہ بیسٹ چیز ہوتی ہے نہ یہ کہ آخر میں بیماریوں کا مجموعہ بن کر پھر اپنے بچوں کو آزمایا جائے کہ تم فرما بردار ہو یا نا فرمانو امید ہے کہ آپ میری بات تھوڑی بہت سمجھ ہوں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہتی ہیں کہ کیا عورت بغیر ضرورت کے جوب کر سکتی ہے افیس تو کیا شرائط ہیں دیکھیں شریعت نے بلا ضرورت عورت کو گھر سے باہر نکلنے منع کیا ہے چاہ جائے کہ جوب اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہ کس قدر مسائل ہوتے ہیں کیا ہمیں یہ فتنے نظر نہیں آتے بہت زیادہ فتن ہیں اس میں ہماری بہن گھروں میں رہیں بہت سارے سکول ہیں اور وہاں پہ کوئی میل ٹیچر وغیرہ نہیں ہے یا سٹاف میل نہیں ہے صرف ہی میلز ہیں آپ گھر سے نکلیں وہاں داخل ہو گئیں برقوے کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ چلو یہ تو بہتی قریب ہے اور محول بھی ایسا ہے کہ سب خواتین ہیں گنجائش نکلے گی لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی ایسے کسی جگہ پر جوب کرنا جہاں میل بھی ہوں فی میل بھی اور ضرورت بھی نہ ہو زندگی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اور بعض اوقات میہ بیوی میں آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں چیچڑا پن پیدا ہوتا ہے تلخ کلامیاں شروع ہو جاتی ہیں ایک جوب کو نبھانے کے لیے بعض اوقات انسان اپنی پوری زندگی کو ایک آزمائش بنا لیتا ہے اور یہ سمجھداری نہیں ہے اس لیے بغیر ضرورت جوب نہ کریں تو بیسٹ ہے کریں تو گھر میں کریں جیسے میں نے بتایا یا پھر کوئی قریب ترین ہو اور گھر کے محول پر وہ کوئی برے اثرات مرتب نہ کر رہی ہو تو پھر ایسی جوب کی جا سکتی ہے بھائی نے فرمایا کہ نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے طرف منصوب ایک قول یہ ہے کہ اگر درود پاک اول آخر نہ پڑھا جائے اب یہ کہتے ہیں کون سا پڑھیں درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی دیکھیں کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں درود کا مطلب کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا کرنا اور سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لئے سلامتی کی دعا کرنا اس کو کہتے ہیں درود و سلام جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت اور سلامتی نازل فرما اتنا پڑھ لیں آپ اول آخر دروشیف کافی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا چاہے بہت افضل درود پاک ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اکثر دعاوں میں جو امام حضرات بعد میں کر رہے ہوتے ہیں وہ درود ابراہیمی تو نہیں پڑھتے مختلف درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے